اسلام علیکم ایوریوان دیکھیں جی میں آپ کو یہاں پہ کینیڈا کی سیر کراؤں گا اور ڈیفرنٹ سیٹی کی سیر کراؤں گا کہ کیسے یہ سیٹی ہیں اور کتنے خوبصورت شہر ہیں تو آج پہلے ہم آپ کو سیر کراتے ہیں یہ تین شہر ہیں جو کٹھے ہیں اور یہ ٹرونٹو سے جو ٹرونٹو ہے کینیڈا کا سب سے بڑا شہر ہے اور اس سے تقریباً 45 منٹس ون آور کر لیں ون آور کی ڈرائیو پہ یہ تین شہر ہیں تو ان تین شہروں کا نام ہے جی واٹرلو کیچنر اینڈ کیمریج تو یہ تینوں شہر کٹھے شہر ہیں آپس میں مطلب ہے یہ تقریباً پندرہ پندرہ دس دس منٹ کی ڈرائیو پہ تو ابھی ہم پہلے ہم کیمریج میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیمریج سیٹی ہے یہ ہم پہ ہائیوے سے اترے ہیں ابھی تو کیمریج سیٹی آپ کو بالکل یہ لیفٹ پہ ہے اور اب ہم سیدھے پہلے مال میں جا رہے ہیں اور یہ مال کھلے ہیں جی آپ جب یہ ساری وبا پہلے ہوئے کوورڈ نائنٹین کے بات تو پہلے دفعہ یہاں پہ مال اپن ہوئے آج فرائی ڈے ہے اور ہم یہاں پہ باہر آئے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے اور گھومنے کے لیے سیار کرنے کے لیے آپ کو یہ سیدھے پہلے یہ مال کی پارکنگ لڈ میں ہم انٹر ہو رہے ہیں آپ کو یہ لیفٹ سائیڈ پہ اس کی سائن نظر آئیں گے رائٹ سائیڈ پہ بھی آپ کو دکھانے باہر کلازے نظر آ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ انٹر ہو کے آپ کو پارکنگ میں گھڑی انشاءاللہ کھڑی کر کے آپ کو اندر لے کے جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ شاپنگ سینٹر کی کیا سیچویشن ہے میں لوگ آ رہے ہیں معلوم ہیں کہ نہیں پہلا دن نے آج اس کا جو تین مہینے کے بعد یہ اوپن ہو ہے سیونٹین مارچ کو یہاں پہ سارا لاگ ڈاؤن کر دیا تھا انہوں نے جی اور اس کے بعد آج فرائیڈے کو یہ سارا اوپن ہو رہا ہے جون میں تو ابھی یہاں ویٹ کر رہے ہیں جی اشارے پہ کھڑے ہیں بڑے خوبصورت سٹی ہیں یہ ان کی پاپولیشن جو ہے ساروں کی تینوں کی تقریباً ساڑھے پانچ چھ لاکھ ہے تقریباً ہاتھ ایلین سے اوپر ہے چھوٹے چھوٹے پھر ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں تینوں شہر یہ جو تینوں شہر ہیں جی یہ مشہور ہیں بڑے یہاں پہ بہت بڑی یونیورسٹیز ہیں دو یونیورسٹی ہیں یہاں پہ اور ایک یہاں پہ اس وجہ سے بھی مشہور ہے کہ یہاں پہ ٹیوٹا کا پلائنٹ ہے یہاں ٹیوٹا کی گھڑیاں بنتی ہیں بی ایم ڈبلیو کا یہاں پہ ہیڈ آفیس ہے کینیڈا کا اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو گوگل کا ہیڈ آفیس ہے تو یہاں پہ جتنا یہ اصل میں جو تینوں شہر ہیں یہ آئی ٹی کے ہیں یہاں پہ بڑے بڑے آئی ٹی کے جو آفسز ہیں وہ سارے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک یاد ہوگا یہ آئی فون سے پہلے ایک بلیک بیری فون ہوتا تھا وہ یہاں پہ بنتا تھا اور وہ بخیر کمپنیاں بند ہو گئی ہیں لیکن اب یہاں پہ زیادہ تر سٹوڈنٹ آتے ہیں جی باہر سے پڑھنے پوری دنیا سے سٹوڈنٹ آتے ہیں واٹرلو میں واٹرلو یونیورسٹی ہے اور ایک اور دوسری یونیورسٹی ہے پھر یہاں پہ ایک بہت بڑا کالج ہے جی بڑا پاپولر کالج ہے وہاں پہ لوگ باہر سے سٹوڈنٹ آتے ہیں اور یہاں پہ رینٹ کر کے مکان یہ بڑے 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 جوال yapıyorsun جلقے وہاں پہر کسی زمانے میں آج سے کچھ عرصہ پہلے ڈیورپین جوہ ہیں وہ لوگ آئے تھے اور یہاں آباد ہوئے تھے جرمنی وغیرہ سے اور کافی مرکہ کافیی جو لوگ ہیں یہاں پہ رہتے ہیں تو انشاء اللہ یہ آپ دیکھتے جائیں بڑی خوبصورت یہ جگہ ہے جی یہ ٹرانٹو کے ویسٹ میں ہے بلکل ٹرانٹو کے ویسٹ میں فوری فائی منٹس کی بھی آئے اس سے پہلے بھی کئی شہر آتے ہیں درمیان میں لیکن یہ پھر آگے مین شہر ہیں پھر اس کے بعد لندن بہت بڑا سیٹی ہے جی اس کے بعد ونڈزر بہت بڑا سیٹی ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ جب آگے میں ٹرائیول کروں گا تو آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کیسے ہیں تو جی ہم جا رہے ہیں جی مال کی طرف ہم روڑ سے اترے تھے تھوڑا سا اندر کر کے ہے یہ بار سارے آپ کو چھوٹے چھوٹے سٹور نظر آ رہے ہیں ونڈیز میکڈونلز یہ جو فوڈ کے سارے چین ہیں یہاں پہ جو کچنر ہے یہ کچنر جو پہلا دوسرے پہلا جو شہر ہے وہ کیمرج یہاں پہ دو بڑی مسجدیں ہیں جی اور کافی مسلمانوں کی تعداد ہے اور ابھی یہاں مال کی پارکنگ لار میں انٹر ہو گئے ہیں یہ بیس سٹور ہے جی یہاں پہ بہت بڑا سٹور ہے ڈپارٹمنٹل سٹور ہے یہاں پہ ہر چیز آپ کو ملتی ہے تو جی ہم پارکنگ میں انشاءاللہ گاڑی لگا کے اندر جاتے ہیں اور آپ کو مال کی سیچیوشن دکھاتے ہیں یہ کیمرے سینٹر ہے جی اس مال کا نام یہ باہر سائن لگا ہویا ہے ہم مال کے اندر جا رہے ہیں بہت اتیاد ہی کرنی ہے جی سارے لوگوں نے یہاں پہ محصول ہے سارے لوگوں نے یہاں پہ بڑا رش ہوتا ہے لیکن لوگ ابھی ڈرے ہوئے تھوڑا تو یہ سلوڈی سلوڈی آپ بیزی ہوں گے یہاں مال کے اندر آگے ہیں جی یہ مال کا فوڈ کوٹ ہے جی یہ دیکھا آپ نے نشان لگے ہوں پاؤں کے اتنے ڈیسٹنس پہ آپ نے رہنے کوئی چیز اگر آپ نے لینی ہے فوڈ کوٹ میں ابھی تک دکانیں ساری بند ہیں زیادہ دکانیں بند ہیں تھوڑی دکانیں کھلی ہوئی ہیں یہ آپ نے دیکھا ہے یہ سارا فوڈ کوٹ ہے جی اس مال کے اندر ابھی اتنا بیزی نہیں ہے صرف یہ باربر شاپ یہ نائی کی دکانی ہے جو ہے وہ یہ ساری لائن اپ ہے لوگوں نے تین مہینے سے بال نہیں کٹوائے تو اس وجہ سے یہ زیادہ بیزی ہے باقی آپ نے دیکھا یہ درمیان میں چھوٹے سٹال ہیں یہ بھی ابھی بندی پڑے ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ دو ویگ تک ایک ویگ تک لوگ واپس آنا شروع ہوں گے اور پھر یہ کھلنا شروع ہوں گے انشاءاللہ لیکن یہاں سب سے بڑی بات آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب حکومت نے گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جی آپ اتیاد کریں تو لوگ اتیاد کر رہے ہیں آپ باہر بھی نکلیں پارک پڑے ہوئے ہیں خالی لوگ جو ہے وہ نہیں جاتے اپنی اتیاد کریں اور اسی حساب سے جے لوگ تھوڑا بھی کیرفل ہیں کہ جی آپ آستا آستا جو ہے وہ مالوں کی طرف جائیں تو اس لی وجہ سے بھی اتنا عدیب نہیں ہے کہ کوئی ایکسائیٹمنٹ نہیں ہے یہ بچوں کا سٹور ہے جی یہ اوپن ہے یہ دیکھا آپ نے لائن لگایا ابھی انہوں نے یہ اوپن سارا ایریہ اوپن نہیں کیا کچھ جو ہے وہ فوڈ کوٹ میں کچھ سٹور اوپن ہے کچھ کلوز ہیں بھی تک یہ آئیس رنگ ہے جی یہ بہت بڑا سکیٹنگ کا ہے یہ بچے سکیٹ کرتے ہیں اب یہاں سے ہم نکلیں جی تو ہم آپ چاہ رہے ہیں واٹرلو اور کچھنر کی طرف یہ کچھنر بھی بڑا پرانا شہر ہے جی بہت تینوں بیسکلی بڑے پرانے سٹی ہیں جی بہت خوبصورت ہیں سب ڈرختی ڈرخت اور بڑا گرین ہے جی اس وقت سمر ہے کینیڈین سمر بہت خوبصورت ہوتا ہے یہ سارے آپ کو فارم وغیرہ نظر آئیں گے آپ کو باہر اور اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں جی واٹرلو میں واٹرلو میں ایک بہت بڑی جی مارکٹ ہوتی ہے سینٹ جیکب مارکٹ اس کی طرف ہم جا رہے ہیں بڑی خوبصورت سینری ہے اس کو ہائیوے ایٹ بولتے ہیں جی تو ہم ہائیوے ایڈ پہ جا رہے ہیں سیدھا واٹرلو کاؤنٹی میں یہ آپ کو سائن نظر آئیں گے واٹرلو کے اس میں واٹرلو یونیورسٹی ہے جی پوری دنیا سے سٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ ایک بہت بڑی مارکٹ لگتی ہے جی جمعرات والے دن اور سیٹڈے کو آفتے والے دن دو دن یہ مارکٹ ہوتی ہے ویسے یہاں پہ ایک مال بھی آؤٹلیٹ لیکن یہاں پہ ایک فارمر مارکٹ لگتی ہے تو وہ آپ کو دکھانے کے لیے میں جہاں لائے دیکھیں جی یہ ساری فارمر مارکٹ یہ آپ اوپر لکھا ہو تھرسڈے اور سیٹڈے یہ واق کر کے جا رہے ہیں ہم نے گاڑی کھڑی کیا یہ مارکٹ دیکھیں یہ بڑی بیجیت اب یہ باندھ ہے تھوڑی لیکن کیونکہ یہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے بھی اور لیکن، hinterمارکٹ ہوں یہ جیئے کہ جیئے ہیں یہ کیونکہ یہ ہے جیئے ہیں یہ ہے یہ جیئے ہیں جیئے ہیں جیئے ہیں but اللہ وں میں یہ آپ موسیقی موسیقی The last for the may goes now $8 a case folks. $8 for the case. $7 for $5.00 Pinapple or camelo $3 for $5.00 Pinapple or camelo $3 for $5.00 Pinapple or camelo $3 for $5.00 Pinapple or camelo $6 for $10 on the berries folks. $6 for $10 on the berries, $10 a case on blackberries, $15 on the raspberries. We're doing a special. چیئے امتیار ج patreon موسیقی موسیقی تو یہ آپ مارکٹ سے ہم نکلیں جی واپس جا رہے ہیں اپنی شاپنگ کرنے کے لیے گروسری کرنے کے لیے تو یہ راستے میں آپ کو بڑے بڑے فارم نظر آئیں گے جی یہ سارے فارم جو ہیں یہ سارے سیریے میں یہی سے یہ ویجی ٹیبل کے جو آپ کو میں نے مارکٹ میں دکھائی ہے یہ ساری ایک کمیونٹی ہے جی یہ ساری چیزیں میں ہی سے لے کے آتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ گوڑے پہ وہ جا رہا ہے بگی لے کے تو یہ ساری اور یہ جمعی رات کو اور سیٹرڈے کو یہاں پہ تھرس آفتے والا دین میں یہ لگتی ہے مارکٹ تو اب ہم واپس جا رہے ہیں یہاں سے نکلیں یہ سارا واٹرلو کا ایریا ہے جی واٹرلو ریجن اس کو کہتے ہیں اور یہ بہت خوبصورت ہے سارے آپ کو سارے فارمر ایری ہیں یہ پورے آج قسم کی فارمنگ ہوتی ہے یہاں پہ اور سمر میں یہ بہت بیزی ہوتا ہے ابھی اتنا بیزی نہیں ہے کیونکہ یہ ابھی مارکٹ کھلی ہے اس وجہ سے ابھی لوگ واپس آ رہے ہیں جیسے جیسے ایک دو بیگ گزریں گے تو یہ بیزی ہونا شروع ہو جائے گا موسیقی 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 یہ اس کے ساتھ ہے جی چھوٹا جیسا ویلیج ہے یہ اسی مارکٹ کے ساتھ ہے یہاں پہ ان کے گھریں لوگوں کے جو یہاں رہتے ہیں ان کے فارم بھی ہیں اور سارا کچھ جی پورا ایریا وہی ہے موسیقی موسیقی اب ہم یہاں سے واپس کچھنر شہر میں داخل ہوں گے جی کچھنر جو ہے وہ ساتھ ایک طرف کیمرے جی سیٹی ایک طرف وارٹرلو اور سینٹر میں کچھنر سیٹی ہے اب ہم کچھنر سیٹی کے دیکھا آپ نے دونوں طرف سی سارے فار میں سو گرین موسیقی یہ ہم کچھنر پہنچ گئے جی یہ سامنے حلال شاپ ہے اور یہ پیزہ پیزہ کی دکان پہ ہم رکے ہیں بڑا زبردست پیزہ ہوتا ہے جی ان کا یہ لاری آئر یونیورسٹی ہے جی سامنے جو سارا کچھنر سیٹی ہے یہ ڈاؤن ٹاؤن کچھنر ہے جی یہ ڈاؤن ٹاؤن کچھنر میں ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں ساری وہ بڑی 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 بیلڈنگز ہیں ابھی یہاں پہ ٹرین کا ہے کہ انہوں نے ٹریک بچھایا جی سیٹی میں کافی پپولیشن ان کی آج سے دس پنہ سال پہلے کوئی پپولیشن نہیں تھی لیکن جب سے لوگ باہر سے آنا شروع ہیں مگریشن لے کے یہ پپولیشن یہاں بڑھ رہی ہے یہ اب ہم شہر کے اندر سے گزر رہے ہیں مگریشن یہاں جی اپنی گروسری کرنے کے لیے یہاں پہ کاس کو پہنچ گئے ہیں انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گا آپ کو اور شیئر دکھاؤں گا بس یہ میں نے کہا تھوڑی اپنے اس کو سبکرائب کریں میرے چینل کو لائک کریں اور آپ کو انشاءاللہ نئے سیٹی دکھائیں گے کینیڈا کے میری طرف سے اللہ حافظ تینکیو ملے چکے ملے چکے ملے چکے ملے چکے ملے چکے